اسلام علیکم ناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے پاکستان کے پرائم ٹیلیویشن کے اوپر یہ پاکستان کے نیوز چینلز کے اوپر یہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن اور بقیادہ سے کہنا لوگ شروع ہو گئے بڑے بڑے پولیٹیکل سٹالوٹ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ میاں صاحب یہ سیٹ چھوڑ دیں یہ جو سیٹ آپ کو فارم فورٹی سیون کے ذریعے جیتائی گئی ہے دو نمبر طریقے سے جیتائی گئی ہے یہ سیٹ چھوڑ دیں نہیں تو یہ سیٹ آپ کا تاکب کر گے گی آپ کا پیچھا کرے گی اور میاں صاحب کو شاید یہ محسوس ہو رہا کہ یہ جو ساری گرد ہے یہ لندن جانے سے دھل جائے گی لیکن یہ نہیں دھلے گی چونکہ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ لوگ اپنی جگہ پر موجود ہیں لہذا ووٹ کلائم کرتے کرتے ہیں وہ لندن تک آئیں گے لہذا میاں صاحب یہ سیٹ چھوڑ دیں یہ کس نے کہا یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ رانہ صاحب دھواں مار گئے اور جو ہی تحریک انصاف نے آنکھیں دکھائی ہیں ان کے وقلہ نے تو رانہ صاحب کا جو انہوں نے موشو کو ڈنگا کر کے انہوں نے کہا تھا کہ خان کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا رانہ صاحب بھی بیک ٹریک کر گئے اور انہوں نے کچھ اور یعنی بات کو ایک یو ٹرن دیا ایک اور یعنی 360 ڈگری انہوں نے ٹرن دیا ہے اور کچھ اور بات رانہ صاحب کرنا شروع ہو گئے ساتھ ساتھ ایک خبریں آ رہی ہیں کہ جاتی عمرہ کی سڑک کو سجا لیا گیا ہے یعنی جاتی عمرہ کی سڑک کو بغید دلہن بنایا گیا ہے اور اہم طر خبر یہ ہے کہ خوفناک ٹکراؤ آج اس کو پاکستان کے پرومین انصافی فورسیک کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو اور جو نظام ہے انتظامیہ ہے ان کا ایک بہت بڑا ٹکراؤ آنے والے چند ہفتوں میں ہونے والا یعنی زیادہ دور نہیں ہے چند دنوں کا صرف فرق ہے اور یہ خوفناک قسم کا ٹکراؤ ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے پاکستان کے سوشل میڈیا پر پاکستان کے میڈیا کے سیکشن میں اور مختلف جگہوں پر اب یہ بقیادے سے ڈیمان شروع ہوگی ہے کہ جن لوگوں کو آج تمہیں دیئے گئے ہیں جن لوگوں کو میڈلز دیئے گئے ہیں جن لوگوں کو ایوارڈز دیئے گئے ہیں اور یہ ریاستی ایوارڈ ہیں یہ کسی کے گھر کی کھتی نہیں ہے یہ کو اپنے گھر سے لے کر نہیں آتا یہ ریاستی پاکستان کے ایوارڈز ہیں ان کے ایک پہچان ہے ان کے ایک ایمپورٹنس ہے ان کے ایک ویلیو ہے جسے ریاستی طور پر ایوارڈ دیا جاتا ہے تمہیں انتیاز ہو تمہیں حسنے کارکردگی ہو یا کوئی بھی ریاستی ایوارڈ ہو یا اس کی کوئی کردار ہوتا ہے اس کو اس کی اپریسییشن میں دیا جاتا ہے لیکن یہ تو ایسا محسوس ہوا جیسے مندر کے آدموں اس طرح آیا جیسے ریوڈیاں مانٹ رہی ہوں جس طرح سے ایوارڈ دیئے گئے ہیں یہ کہ ان مانے ایک سنجیدہ حل کے پاکستان کے اندر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ وہ فیملیز وہ شہدہ کی فیملیز وہ رائٹرز وہ لکھنے والے وہ تینک ٹینک جس طرح سے کہے کی عزیز آپ کو یاد دوں گے مرڈر آف اسٹری اور ان کے ساتھ بھی ہم نے کیا کیا لیکن انہوں نے بھی اپنا سارے جو ریاستی ایوارڈ تھا وہ واپس کر دیا تھا دو کہ اس کی وجہاتیں ڈیفرنٹ تھیں لیکن اس طرح سے تمام طرح لوگ جنہیں حقیقی معلومے جنہوں نے اس ملک کے لئے قربانیاں دیئے ہیں خون بہایا ہے جنہوں نے دن رات جاگ کر اس ملک کو شعور دیا ہے لکھا ہے کتابیں لکھی ہیں لٹریچر لکھا ہے ان کو جو ایوارڈ دیئے ہیں وہ سارے ایوارڈ ریاست کو واپس کر دیں یعنی وہ سارے ایوارڈ واپس کر دیں چونکہ اگر یہ ایوارڈ انہیں ملنے ہیں جو شہدہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دیئے ہیں جنہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کی ہیں جنہوں نے دن رات جاگ کر اس ملک کے لئے خدمات انجام دیئے ہیں اور یہی ایوارڈ آپ نے للو پنجو کو دینے ہیں تو جنہوں نے للو پنجو بھی کل کہے گا میرے پاس ایوارڈ ہے وہ بھی کہیں گے ایوارڈ ہے تو جنہوں نے اسے پھر یہ تو برابری نہیں ہوئی یہ تو بڑا کولائبس ہے اور یہ ایک انٹیلیکچول کولائبس ہے یہ ایک ہسٹر کے ساتھ کولائبس ہے یہ کنٹمپریری ایشیوز کے ساتھ کولائبس ہے یہ مارڈن ڈائنامکس کے ساتھ پاکستان کے اندر کولائبس ہے نسل کے ساتھ جنریشنز کے ساتھ آپ ایک بہت بڑا بڑی زیادتی کرنے جا رہے کر دی آپ نے جس طرح سے یہ ایوارڈ اندو میں ریوڈیو کے طرح بانٹے گئے اور بندر کے آدم اس طرح لگا تھا یعنی جس بندے نے بھی ایک مخصوص خاندان کے حوالے سے کچھ بھی کہا ہے ان کی تعریفوں کے پل باندے ہیں ان کے لیے دودھ و شید کی نیریں انہوں نے بھا دی ہیں یا پھر جنہوں نے لطیفے یعنی بہت سارے ایسے جو مخصوص خاندان کو لطیفے سناتے رہے لیٹرلی وہ لطیفے سناتے رہے ان کے گھوڑے کتوں کی کیانیاں بتاتے رہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کے کپروں کی اوپر بات چیت کرتے رہے یا بتاتے رہے وہ لندن میں کیا کرتے ہیں اس مخصوص خاندان کے ہر بندے کو جس جس نے جو کچھ کہا تھا ان سب کو ایوارڈ اور یہ ریاستی ایوارڈ ہے یہ کسی گھر کے خاندان کی اوارڈ نہیں ہے اگر ہوتے نہیں کسی خاندان مخصوص خاندان کی اوارڈ تو ٹھیک تھا یعنی وہ پھر بلاتے رڈ کارٹ پیڑ بچھاتے آگے پیچھے سٹ سجاتے اور پھر وہاں پر جا کر اوارڈ دے دیتے لیکن یہ ملک و قوم کی اوارڈ تھی یہ میری اور آپ کے اوارڈ پہچان ہیں اور یہ جن لوگوں کو ملتے ہیں مجھ پر اور آپ پر یہ فرض ہے یہ لازم ہے کہ ہم ان کے سامنے سر جھکائیں ہم ان کے سامنے احترام میں ان کے لیے کھڑے ہوں لیکن یہ جس میں اوارڈ بانٹے گئیں یہ للو پنجو تو یہ سمجھ سے باہر ہے کس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اگر آپ زیادہ نہ بھی دیکھیں یعنی اگر آپ اخبار نہیں پڑتے اگر آپ ٹیلیویشن اس طرح سے نہیں دیکھتا سکتے تو آپ صرف دو صافیوں کو سن لیں صدیق جان صاحب کا آج کا ویلوگ سن لیں اور حرون رشید صاحب کا آج کا ویلوگ سن لیں یہ دونوں صافی پرومیننٹ جنرلیسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حرون رشید صاحب یہ کہتے کہ لاہور کے اندر چوری چکاری اروج پر پہنچ گئی ہے یعنی چوری چکاری وہاں پر سنیچنگ ایسی ہے جیسے بلکل آپ آئس کریم کھانے باہر گئے ہوں یعنی سوال ہی نہیں پتا ہوتا آپ بچے صدیق جان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر چوری چکاری اتنے زیادہ ہو گئے یہ کہ جو بھی بندہ باہر نکلے برائے مربانی وہ پانچ دیس ہزار تو بڑی اماؤنٹ ہے میرے خیال میں چند پیسے یا پھر انہیں جانسہ دینے کے لئے جالی نوٹ کم از کام اپنے پاس رکھے جو بچوں کی ہوتے تاکہ آپ کی جان بچے چونکہ اگر آپ سے پیسے نہ نکلے تو انہوں نے پھر بھی آپ کو مارنا ہے انہوں نے چھوڑنا نہیں آپ کے زندگی بڑی امپورٹنٹ ہوگی ہے اور یہ جو لوٹنے والے لوگ آئے ہیں یہ کوئی ایک صرف وہ بدماش ٹرولا نہیں آیا بلکہ پاکستان کی لوئر میڈل کلاس کے وہ نوجوان بھی ہیں جو زندگی سے تنگ ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جن کی گھر میں بچے انہوں کی والدیں بکھے ہیں جو بجلی کے بلز نہیں دے سکتے تو یہ بڑے بری حالات ہیں لہذا اس سارے محول کے اندر اپنی زندگی بچائیں لہذا ایسے ہی آپ تدابیریں کر سکتے ہیں اس کی علاوہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے چونکہ جنیت سلیم صاحب کا اگر آپ ویلوگ دیکھتے ہیں تو جنیت سلیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں جن آپ جاتی عمرہ کے وہ سڑک جو شریف خاندار کے گھر کی طرف ان کے محل کے طرف جاتی ہے پیلس کے طرف جاتی ہے اس سڑک پر وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھ روپے خرچ کر کے دونوں طرف سٹار بنائیں گے اور وہ سٹار بجلیاں مارتے بجلیاں سے مرادی ہے کہ لائٹنگ کرتے وہ سٹار روشنیاں بکھیرتے ہیں اور وہ چراغہ کیے گئی ہیں ار طرف اور وہ کہتا ہے کہ جو ہی اس جاتی عمرہ کی سڑکی اوپر آپ چڑھتے ہیں آپ کو محسوس تو آپ دبائی میں آگئے ایک دبائی کا بالکل محول بنا ہوا ہے لائٹن، روشنیاں، چمک، دھمک اور وہ جب تک اس جاتی عمرہ کے پیلس تک شریف خاندار کے پیلس تک جاتا ہے محل تک جاتا ہے اور جو ہی اس محل کے دو فٹ باہر جاتے ہیں ختم لائٹیں ساری اتر جاتی ہیں ساری چندیں فارغ کر دی جاتی ہیں چونکہ وہ صرف اس محل تک کے لیے ہیں اور یہ کیسے ٹائم میں جب ملک کولیپس کر رہا ہے ایم ایف کے سامنے ہم ناک رگڑ رہے ہیں منتیں کر کر کے پیسے مانگ رہے ہیں جو ہمارا وزیراعظم روٹی کھاتا ہے جو چائے کا گھونٹ پیتا ہے وہ بھی کرزے سے آتا ہے ایک ایسے ملک میں جب نوجوان چوری چگاری کے لیے باہر نکلا ہوا ہے ایک ایسے ملک میں لوگوں کو آٹا دیے دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لائٹنگز اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جاتی عمرہ کی طرح اثر جاتی ہے ایک تو اس کے اندر بھی یعنی رتی برابر بھی ایسا نہیں ہے کے ساتھ خراب ہو لیکن اس کے اوپر دوبارہ سے اس کی کارپٹنگ کیے گی دوبارہ سے اسے دوبارہ سے مزید ہمار کیا گیا مزید ہمار طریقے سے اسے بنایا گیا ہے اب ظاہر ہے بنا سکتے ہیں بڑا خاندان ہے بڑا بڑی ان کے رولنگ ہے بڑی خدمات ہیں ان کی ان کے بقول یعنی ایک خاندان جو آٹھ دفعہ پنجاب کے اوپر خالی حکومنان رہا پانچ دفعہ پاکستان کے اوپر حکومنان رہا وزارت کرتا رہا اور آج ملک کا حال یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں یعنی ہم منتے کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا سے کہ کم از کام ہمیں چاندہ بلین ڈالرز دے دیں انڈیا کے در جا رہا ہے دنیا کے یعنی باقی معاملات کے در جا رہے لیکن ہمیں یہ صرف پڑی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کسی طرح سے جھانسہ دے کر ان سے ہم پیسے لینے اب شاید خاکان عباسی صاحب ہے نون لیگ کے سٹالوٹ ہیں پولیٹیکل سٹالوٹ ہیں پولیٹیکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پندت ہیں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بخادر سے پرائم ٹیلیویشن کے اوپر آکھ نیوز پروگرام میں بخادر سے مشورہ دیا میاں نماشری صاحب کو کہ جو آپ کی سیٹ ہے یہ اتنی زیادہ کانٹروورشل ہو گئی ہے کہ یہ آپ کے لئے لائیبیلیٹی بن گئی ہے یہ سیٹی بدبودار ہو گئی ہے اور یہ سمل ہر طرف پھیلی ہوئی ہے یہ جنازہ لے کر میاں صاحب آپ نہیں ازیادہ ٹائم جنازے کو اپنے ساتھ گسیٹ سکتے لہذا آپ کے پاس وائد حال یہ ہے کہ یہ سیٹ چھوڑیں بے شک دوبارہ انتخابات کروانے بے شک دوبارہ الیکشنز میں جائیں لیکن دوبارہ الیکشنز میں جائیں تو ظاہر عبام کھالو دیڑ کر رکھ دے گی پولیٹیکلی یعنی کچھ بھی نہیں بچے گا جو تھوڑا بہت برہم باقی ہے دو کہ نہیں ہے لیکن جو تھوڑا بہت کچھ باقی ہے وہ بھی پاکستان کے عوام نہیں چھوڑے گی لہذا خاکانہ بسی صاحب کا مشورہ بائد انہوں نے کھل کر دو سے تین دفعہ یہ کہا کہ میاں صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ یہ سیٹ انتہائی کانٹروورشل ہو گئی ہے لہذا برائیم اربانی اس سیٹ کو آپ چھوڑ دیں اس سیٹ کو چھوڑ دیں سائٹ پر ہو جائیں نہیں تو یہ لندن تک آپ کا پیچھا کرے گی اور اس سے لندن تک پیچھا نہیں کرے گی یہ جب تک آپ ہیں تب تک آپ کا پیچھا کرے گی اور اس کے بعد بھی آپ کا سیاسی کیریئر میں پیچھا کرے گی اور جب آپ نہیں ہوں گے اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے اس کے بعد پولیٹیکل سائنس میں مشہرت علم میں آپ کا پیچھا کرے گی اور شریف خاندان کے ڈائنسٹی کا یہ پیچھا کرتی رہ گی یہ ڈاکٹر یاسمین راشد تو تحریک انصاف کو ووٹر آپ کا پیچھا کرتا رہے گا تحریک انصاف اور عمران خان کا ووٹر رو جو سیٹ آپ نے ماری ہوئی ہے یہ آپ کا پیچھا کرے گی لہٰذا یہ سیٹ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک عذاب بن گیا کہ ان کے اپنے دوست یار سنگی ان کے ساتھ بیٹھنے والے جنہیں وزیراعظم انہوں نے بنائے تھا وہ کریں کہ میاں صاحب چھوڑ دو اسی یہ چھوڑ دو یعنی کرسی ہی ہے یہ کوئی بہت بڑا کچھ کچھ نہیں ہے یہ چھوڑ دیں آگے پڑیں لہذا اس میں یہ کوئی تھوڑی بہت آپ کو شرمندگی تو ظاہر ہوگی لیکن اسی سے آپ اپنی سیاسی ساگ بچا سکتے ہیں رانہ صاحب جناب بیک ٹریک کر گئے انہوں نے کہا جناب میں عمران خان کے وجود کے ختم کی بات چیت نہیں کر رہا تھا میں سیاسی وجود کے ختم کی بات چیت کر رہا تھا آ رہے گئے وہ ویڈیو کلپ صاحب جا کر دیکھیں انہوں نے کہا کہ خان بچا تو ہمارا کچھ نہیں رہے گا ہم بچے تو عمران خان نہیں رہے گا ہمارا بس چالا تو عمران خان نہیں رہے گا اور کلیر کٹ یہ خان کو دھمکیت جو نعیم حضر پنچودہ صاحب ہیں انہوں نے تو کھل کر کہا کہ جناب اف آ آ آر ہوگی میں دیکھ رہا تھا شویب شاہنسہ ٹیلی ویژن پر آئے ہیں انہوں نے تو بڑی سخت زبان استعمال کی انہوں نے کریمین الہی بندہ لہذا ہم اس بندے کو بڑا سختی سے اب انڈل کریں گے تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ایک وائبرنٹ کیمپین چلا دی کہ جناب یہ دیکھیں یہ پولیٹکز ہے اور یہ اس طرح سے اگر عمران خان کا بال بھی بکا ہوتا تو یہ بندہ ہے یہ بندے کو دیکھیں یہ چیرہ دیکھیں اور یہ کس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے لہذا اس کے بعد رانہ صاحب نے فوراں رانہ صاحب نے وہ حکیمے والی اپنی ٹوپی اتاری اور انہوں نے کہا جناب میں بیک ٹویک کر رہا ہوں اب جو ٹکراؤں کے جو صورتحال بندہ رہے ہیں یہ پاکستان کے مختلف صافی یہ بقیدہ سے تجزیہ ان کا موجود ہے کہ اس تحریک انصاف اپنا جو احتجاج ہے جو عمران خان نے کہا ہے وہ شروع کرنا چاہ رہی تھی اسلامباد سے لیکن ان کی جو درخواست ہے انہوں نے بقیدہ جا کر درخواست یہ مانگی انہوں نے استضاہ کی جناب کے تیس مارچ کو پریڑ پریڑ ہے لیکن بارل تحریک انصاف کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کو جگہ نہیں دے سکتے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے مختلف ادارے اس کے اندر شامل ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان کے اندر چونکہ افغانستان اور پاکستان کے ٹینشن چل رہی ہے لہذا اسلامباد میں جلسہ نہیں ہو سکتا پھر تیس مارچ کی وجہ سے ملیٹری ایکیویمنٹ موگ ہوا پاکستانی فوج کے کونوائز اور پھر جو ان کی گاڑیاں ہیں لہذا ان ساری چیزوں نے پلیڑ گراؤنڈ سے واپس جانا ہے اس لیے بھی اس لیے بھی آپ جلسہ نہیں کر سکتے اب تیس مارچ و تیس میں تقریباً ایک ویک کا ٹائم آ جاتا ہے اس دوران آبویس سی بات ہے کہ پاکستانی ملیٹری کا ایکیوپمنٹ موو آن ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ بھی اسلامباد کے اندر گراؤنڈ ہیں جگہیں ہیں مختلف آسائیڈ ایریہ سے وہاں پر تحریک انصاف کو علاو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کیا جا رہا شیرف صلی اللہ علاوہ بھی تحریک انصاف کی قیادت کی کہ ہم اس کے باوجود بھی اب احتجاج کریں گے ایک طرف تحریک انصاف اور عمران خان سے مشورہ کریں گے اور خان اگر انہیں کہہ دیتا ہے کہ جناب اس کے باوجود بھی آپ لوگ پروٹسٹ کریں آپ لوگ احتجاج کریں آپ باہر نکلیں تو اب خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال پھر کیا بن جائے گی علاوہ بہت اللہ اس ملک پر رہن کریں لیکن ایک ٹکراؤ کی کسی کیفیت پاکستان میں بنتی جا رہی ہے خیال وقی کا اپنا اللہ حافظ